والصلاة والسلام علی سید الانبیان والمصالح تفسیر القرآن الكریم سورة المائدہ آیت نمبر چوتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمُ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ بَبْدَوُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ دَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اگر جو لو اس سے پہلے توبہ کردو کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت محرمان اے لوگوں جو ایمان لائے واللہ سے ڈرور اس کی طرف قرب تلاش کر وسیلہ تلاش کر اور اس کے راستے میں دیہات کرو تاکہ تم کامیاب ہوگا کل کے سبب میں جس جماعت نے اس چرواہے کو قتل کر دیا ہی اور آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو پکڑوا کر ان کا دایا ہاتھ اور بایا پاؤ خالف سی بٹ بٹوا کر آنکھوں میں سلائیاں بھی پھروا کر دور میں پھکوا دیا رحمت اللہ علمین کیوں جرم کا بدلہ صدا ان نفس و بن نفس انہوں نے بڑا ظلم کہہ دیتے ہیں اس کے بعد وجود حصول کیا ہے اِلَّا الَّذِينَ اطَابُوا اگر وہ توبہ کرنے اپنے جرائم سے یہ کرنے کے بعد انہیں خیال آجائے تو یہ ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہوگیا ہم سے غلطی ہوگی کسی بھی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَطَابِوا مِنَ الزَمْبِي کَمَلَّا دَمْبَرَمْ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں یہ ذہن ہو کہ میں گناہ کر کے پھر توبہ کر لوں گا وہ توبہ نہیں ہے پہلے ہی تیارہ گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں یہ توبہ نہیں ہوتا جذبات میں آکر کوئی گناہ ہوتا ہے خطا ہوتی ہے اور پھر اللہ کا خوف اور امید کا دامت پھاک کر وہ توبہ کرتا ہے اس میں بھی اہلِ علم کا اختلاف ایک جواد تو کہتی ہے کہ سب کچھ ہی معاف جائیں انہوں نے قتل کیا ظلم کیا عبر الرئیدی کی سارا کو سب بس پاتھ اسے توبہ کر لیں تو معاف اور ایک جماعت کہتی ہے نہیں تساس لیا جائیں تساس لیا جائیں پکڑا جائے گا امائم نے کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلقاً پس توبہ کر لیں معافی مل جائیں جیسے حدیث میں آتا ہے قاتل بھی جنت میں مقدور بھی جنت صحابہ بڑے پریشان ہوئے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل نے بعد میں توبہ کر لیں دونوں جنت میں چلے گے توبہ بہت بڑی نیامت بہت بڑی نیامت تو گناہ ہو جانے کے بعد رب سے وہ پرشتے بارے میں آتا ہے نا تو وہ نیکی کرنا والا کہتا ہے ٹھائر دا ذرا شاید توبہ کر لیں ابھی شاید ابھی توبہ کر لیں اور وہ کہہ دیتا ہے رب بھی پھر لیں جلس یا علم آف کر تو گناہ نہیں لکھا جائے گناہ صاف ہو جائے تو اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ اَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِ اور اگر تم نے ان پر قادو پا لیا تو پھر تو اس پر حق جاری نہیں جائے جب قابو پا لیا حکام تک ہی بلا پہنچ گیا پہلے ہی مامی ماملی اس نے اللہ سے ماملہ چھت گیا اور پردہ پڑا رہا اور اگر حکام نے اسے گرفتار کر لیا پہنچ گئی ہے پھر پھر تو ان کو سزا دی جائے اب دوسری آیت میں فرمایا لے ایمان اللہ سے گر تقوی بہت بڑی ہے یہ بہت بڑا خطبہ ہے اللہ سے اوسیم بی تقواللہ تقوی جو ہے اور تقوی کی خبر جو ہے وہ تنہائی میں ملتی ہے آپ کے سامنے تو میں بھی سنگرٹوشی نہیں کروں گا نہیں کروں گا تقوی کی خبر تنہائی میں اکیلے میں اور گناہ کے اسباب میسر آگئے اب اللہ سے در کر گناہ نہیں کرتا کل عرش کے نیچے جو سایہ ہے عشر کے مدار میں وہاں کھڑا ہوں گا یا ایوالذین آمنوا تقواللہ سب سے پہلے تقوی افتیار وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِیْلَةِ وَسِیْلَةِ کا معنی قرب ذریعہ قرب وہ تلاش کو وہ کیا نیکی ہے جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے وہ تین آدمی جو گار میں پھس گئے تھے تینوں نے اپنی اپنی نیکی پیش کی وسیلے کے طور اپنا عمل پیش کیا اور اللہ تعالی نے کو نیکی قبول کر کے ان کا جو دہانہ تھا گار کا وہ کھول دیا اصل تو یہ آیت یہی کہتا ہے قرب اللہ تعالی نقل کے ذریعے صدقہ کے ذریعے اپنی نیکی کو پیش کر کے اللہ تعالی نے خوبصورت ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ سے معافی کی درخواست اس مقصد کے لئے کسی جگہ پر جانا اور کسی نیک آدمی سے کہنا میرے لئے دعا کر دیں یہ مبتو الہی المسیلہ میرے لئے دعا کر دیں جیسے عمر رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں عمر فی الجنہ انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ نے عویس کرنی رحمہ اللہ آئیں گے نشانی یہ ہے برس کا چھوٹا سا نشان ہوگا بلویری کا وہ تمہیں ملے نا تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرنا اب کہا عمر صحابی اور کہا عویس کرنی تابی اور آپ پھر تلاش کرتے تھے پھر آپ کے دمانے حکومت میں وہ آئے پوچھا کرن سے عویس آ فرمایا میرے لئے مغفرت کے دعا کر فرمایا میں فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویس کرنی آئے گا اسے مغفرت کی دعا کروانے نہ ہوگا رضی اللہ ہوتا ہے اس مقصد کے لئے کسی زندہ شخص سے دعا کروانے یہ وسیلہ وَبْتَغُوْ الَيْهِ الْوَسِیْلَ لیکن کسی زندہ شخص کے تفیل کو کہہ کر اللہ سے کوئی درخواست کرنا یہ بدھت یہ جاہد نہیں اور فوج شدہ انسان کا نام لے کر دعا کرنا یہ تو شرک کا دروازہ کھنکا ہے سبحان اللہ اور ہمارے ہاں یہ بیماری بڑی عام بہت عام بزرگوں کے تفیل صدقے کشمیر بدا ہو جائے کشمیر بدا وہ وہیں کھڑا یہ بیماری بہت عام اور یہ سارت یہ درباری نظام عجبی اسلام قبوری نظام یہ حلولی نظام یہ سارا بربادی کا راستہ وہاں یہی ہے کبابے کے وسیلے سے میں گولڈے پر خود گیا آ رہے بڑیا کو میں نے کہا جب یہ ویڈیو نہیں بندی تھی لوگ پہچانتے نہیں تھے میں نے کہا کب سے آ رہی ہیں امبا جی چالیس سال سے آ رہی ہیں میں نے کہا اللہ نہیں مان سنتا اللہ سے ماننا کہتا ہے اللہ اس کے بغیرے نہیں سنتا صاف صاف کہ اللہ اس کے بغیرے اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالی کی ذات اور صفات کا واسطہ دے کر وسیلہ اپنی نیکی پیش کر کے وسیلہ یا آپ نے کوئی خاص نیکی کی کسی بھوکے کو کھارا کھلایا رب کو پتا اور مجھے پتا بات کسی کو نہیں پتا اور کسی مصیبت میں کوئی علیت تینی رضا کے لیے میں نے ایک سوٹ کسی وریب کو دیا تھا قبول کر لے اور مجھے یہ معافی دے یہ مصیبت یہ تو ہے کتاب و سنت کے مطابق باقی سارا پاکستانی دین اور ایک وسیلہ ہے جنج میں ایک مقام ہے عمر ابن عاص رضی اللہ بتاہ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آزان سنونا جیسے وہ کہتا ہے ویسے کہتے چلے جب آزان کا جواب دیں پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی اور میرے لیے رب سے وسیلہ مانگو وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے اور پوری کائنات میں صرف ایک بندے وہ ملتا ہے دعایے مانگو یا اللہ ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وسیلہ مقام عطا فرما دیکھو یہ ہے وسیلہ جنت میں ایک مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انعام کیا ہے جو شخص یہ دعا کرے گا آدان کے ساتھ آدان کا جواب پھر مجھ پر درود پھر آدان کے بعد جواب یہ دعا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جو وسیلہ مقام کو عطا فرمایا فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ بندہ وہاں اپنے گناہوں کی وجہ سے پسا ہوا ہوگا میں اس کے لئے میں اللہ سے ضرور سی فانش کروں آسان سے تک ایک یہ وسیلہ تو دیکھئے بنی اسرائیل ایک صورت ہے اس کے اندر ایک آیت کریم ہے جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں اولایکل اور اولایکل اللہی نیدعو یبتغونا الی ربی والوسیلہ وہ تو خود اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں وہ تو اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں اس کی جستجوں میں رہتے ہیں اور ایوہ اکرابو ویرجون رحمت ان میں سے قوم زیادہ نزلیق ہو جائے ہیں وہ تو خود تلاش کرتے ہیں رب کا قرب اور وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زد ہے بات بھی یہی فرشتے بذور کی تصویریں عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام جن کی یہ عبادت کرتے تھے حضیر علیہ السلام جن کو یہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور اللہ کی صفات کا مالک بنا رکھت اور مشرقین کی عبادت کرتے اس آج نے بتلایا جا رہا ہے جن کی تم عبادتیں کرتے تھے پکارتے تھے وہ تو خود اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں علیہ السلام حسین ہے اہلِ بیت ہے فشتن پاک ہے صحابہ ہے اولیاء ہیں سب کے سب خود اللہ کی قرب کا اس جس جو میں لگے رہتے ہیں ثابت کیا ہوا کہ جن کو یہ بکار دیں وہ بوت نہیں ہیں پتھر نہیں ہیں وہ اللہ کا قرب پتھر حاصل کر دی گا وہ تو یہی بندے ہیں جن کو یہ بکار رہے ہیں دائیں بائیں قبر بنی ہوئے مقبر بنی ہوئے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل مقبر ہیں عجمی اسلام ہیں قرآن کہتے ہیں جن کو تُم بکار رہے ہو تو خود اللہ سے خوف کھاتے ہیں ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے سبحان اللہ اور یہاں وسیلہ سے قبر پرسکہ لیتے ہیں فوت شدہ جتنے بزرگ ان کے نام کی نظریں نیادیں چڑھاویں چادریں دولیاں ناشتے اور پوٹتے ہوئے مخلود اجتماع عورتوں اور مردوں گا یہ عجمی اسلام ہے اس کا پیغمبر اسلام کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب تو محفوظ رکھے صلی اللہ علیہ وسلم